دیکھئے صاحب پچھلے کس دنوں میں آپ سبی نے بہت سارے کمنٹ کیے کہ صاحب یہ انرولمنٹ نمبر کیا ہے اور انرولمنٹ نمبر کا پولی ٹیکنک کولیزوں میں کیا اپیوگ ہے اور سکولرشپ میں اس کی کیا اپیوگتہ ہے اس کے بارے میں ہمیں ویڈیو بنا کے بتائیے یہ انرولمنٹ نمبر ہمیں کہاں سے ملے گا اور اگر یہ انرولمنٹ نمبر نہیں ملتا ہے تو آپ سکولرشپ کا فارم آوے دن نہیں کر پائیں گے اس لئے یقین مانئے یہ ویڈیو ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بے سٹوڈنٹ ہم نے بہت سارے ٹاپک کو ٹچ کر رکھا ہے جیسے آپ کا سمسٹر اگزام کب ہوگا پولی ٹیکنک کولیجوں میں ڈریس کیسا لگتا ہے لائبریڈی سے آپ کو بکس لینا ہوگا یا خود سے خریدنا ہوگا اس ساری ڈاؤٹس کے اوپر میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے آپ پلیلسٹ ضرور چک کریں یا چینل پہ جا کے ضرور دیکھیں دیکھیں صاحب آج ہم بات کرتے ہیں کہ انرولمنٹ نمبر کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے آپ بورٹ اگزام میں پڑھتے ہیں تو آپ کے لئے رال نمبر ضروری ہوتا ہے آپ کے ایڈمیشن میں آپ کا جو ہے وہ کیا یوگدان ہے یا پھر آپ کے ایڈمیشن سے سممندت یا چھاترورتی سے سممندت یا کالج کے کوئی بھی کام کے لئے آپ سبی کو رال نمبر دیا جاتا ہے اور اسی رال نمبر کے دوارہ آپ کو اپنا بورٹ اگزام دینا ہوتا ہے جس سے یہ پتہ لگ پاتا ہے کہ ہاں اتنے سٹوڈنٹس نے ایک طریقے سے بورٹ اگزام دیا ہے یا پھر انہیں بہت سارے کام کے لئے رال نمبر بورٹ اگزام میں ضروری ہوتے ہیں لیکن جب آپ آتے ہیں کسی انجینرنگ کالج میں تو رال نمبر بھی دیا جاتا ہے اور انرولمنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے رال نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کا صرف اور صرف اگزام تک ہی سیمیت رہتا ہے لیکن یہ جو انرولمنٹ نمبر ہوتا ہے آپ کا یا آپ کا سکولرشپ فارم میں بھی یا کسی ادھر ایک طریقے سے کوئی ویب سائٹ پہ آپ کو ریجسٹر کرنا ہو کوئی بی ٹی ایو پی دوارہ کوئی کام ہو یا آپ کو اپنا آن لائن فارم نکالنا ہو اپنا ریزلٹ چیک کرنا ہو تو ان سارے استطیعوں میں آپ کو انرولمنٹ نمبر کی ضرورت پڑتی ہے رال نمبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے رال نمبر کی ضرورت صرف اور صرف آپ کو اگزام میں کاپی لکھتے سمیں ایک طریقے سے آپ کو ضروری ہوتا ہے یا آپ کے ایڈمیٹ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے ایڈمیٹ کارڈ پہ آپ کا انرولمنٹ نمبر بھی ہوتا ہے اور رال نمبر بھی ہوتا ہے تو انرولمنٹ نمبر کا کافی زیادہ اپیوگ ہے انرولمنٹ نمبر آپ کا جو ہے ایک طریقے سے چھاتورتی میں بھی پریوک کیا جاتا ہے یا پھر آپ کے کالج میں انرولمنٹ نمبر کا جو آخری دو اکشر ہوگا جیسے اس طریقے کا انرولمنٹ نمبر ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں E18 1101 343 0000 اور اس کے بعد سے جو بھی چیز لگا دیں 1772 73 74 جو بھی دو انک آپ یہاں پہ لگائیں گے وہی دو انک آپ کو یاد کرنا ہے اور اسی انک کے آدھار پہ آپ کو رول نمبر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے برانچ وائز ویری کرتا ہے برانچ وائز جو ہے وہ بدلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو ساری چیزیں بتا دی جائیں گے اب پرشن اٹھتا ہے کہ انرولمنٹ نمبر ملے گا کہاں سے آپ کو تو دیکھئے جو آپ کے ایک طریقے سے ویبھاغ ہے برانچ ہے جو بھی آپ کا اس کے جو اچوڈی ہیں یا آپ کے کلاس کے جو کلاس ٹیچر ہیں وہ آپ کو بہت زلد پروائیٹ کرا دیں گے ہم اگر اپنی بات کریں تو ہمیں فرسٹ سمیسٹر میں کلاس کرتے دس پندرہ دن ہوا تھا اس کے بعد ہمیں انرولمنٹ نمبر سبھی سٹوڈنٹس کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا انرولمنٹ نمبر یہ ہے آپ اسے یاد رکھیں گے سارا کام انجینئرنگ کالیز میں انرولمنٹ نمبر سے ہی ہوتا ہے اس لئے آپ اسے دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو دھیان رکھا اور چھاترورتی کے تینوں سال میں ہم نے انرولمنٹ نمبر کا پریوک چھاترورتی فارم بھرتے سمیہ کیا ہے یا پھر جب آپ اگزام فارم بھریں گے تو انرولمنٹ نمبر ڈال کے ہی آپ کو اپنے افیشل ویب سائٹ btup.ac.in پہ جا کے اور آپ کو اپنا اگزام فارم بھرنا ہوتا ہے اس کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انرولمنٹ نمبر کا بہت ضرورت ہے بلکل تینشن نالیج ابھی تک ملا نہیں ہے تو کالج سے مل جائے گا پھر آپ اپنی سکولرشپ فارم بھر پائیں گے اور آسانی سے اپنی سکولرشپ لے پائیں گے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے سٹوڈنٹس کے اس کے اوپر میں نے کافی اچھی انفرمیشن شیئر کر دی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو فرسٹ سمیسٹر کی تیاری ہمارے چینل پہ کرائی جا رہی ہے آپ پلیلسٹ اسے ضرور چک کریں گے یا اس ویڈیو کا ڈسکرپشن ضرور چک کریں گے میں نے سارے سبجکٹ کا پلیلسٹ کا لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ جائیے جا کے ضرور چکی جگہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سٹوڈنٹس بہت بہت دھنیواد اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ آپ کے بھی جو پرابلم ہے آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں صرف کمنٹ کر کے لکھ دیجئے اگر آپ کے پرابلم سارے سٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہوں گے تو ہم نشت طور پر آپ کے کمنٹ کا ریپلائی کریں گے انیتہ کے ستتی میں ایک ویڈیو بنا کے سبھی سٹوڈنٹس کو سوچت کر دیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد Love you all Take care